السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلنے والوں میں سے چپائیں میں سے عند اللہ اللہ کے ہاں الذین وہ لوگ ہیں کفر جنہوں نے کفر کیا فہم بس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفر فہم لا یؤمنون بے شک چپائیں میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے دبا یا دبو سے یہ لفظ ہے دواب دابت ان سے اس کی جمع دواب زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں وہ کوئی جانور ہو کوئی انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق جو چلتی ہے زمین پر اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر دواب سے مراد صرف اور صرف انسان نہیں ہے جانور جنات انسان یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کیوں کہلے کہ زمین پر بسنے والی رب العالمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالی نے ان مخلوقات سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں کافر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہلیں آپ کہ جو کافر ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں یہ جانوروں سے خنزیر سے اور کتے سے اور غلیز سے غلیز جانور سے لی بدتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے ان تمام جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے اور وہ ادا کر رہا ہے لیکن کافر ایسا ہے کہ جو اپنی نماز اور تسبیح سے غافل ہے خنزیر کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے اس کو حرام کیا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی مندگی میں ہے کتے کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے اس کو حکم بھی دیا کہ جب یہ ضرر دے اس کو مار دو تو اس کے باوجود وہ اللہ کی تسبیح پر ہے یہ اللہ رب العالمین کی اس میں حکمت ہے لیکن کافر ان سے بتر ہیں لیکن اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں کچھ آداب سکھا ہے کہ تم نے بلا وجہ اس کو مارنا نہیں ہے بلا وجہ ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنے اس کو انسان ہونے کی وجہ سے انسانیت کے جو حقوق بنتے ہیں وہ دینے ہیں لیکن اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان اور دشمن ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتے اور کھنزیر سے بھی نیچے ہے میرے بھائیو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ جن کو ہم دنیا کا محذب سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب وہ بڑی تحذیب یافتہ کو ہوگا اخلاقیات ان کی آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی ہیں جناب وہ اپنے معاملات کی اندر ایسے ہیں اپنی تجارت میں ایسے اپنے رہن شہن میں ایسے اپنی تحذیب تقافت اور تمدن میں ایسے یہ سب کی سب جھوٹ ہے اگر یہ باتیں حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بسنے والی مخلوق میں سب سے بدترین نہ کہتا اگر وہ اتنے ہی اخلاق کی اچھے ہوتے تو آپ کے قرآن کی توہین نہ کرواتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بناتے اور نہ بنانے والوں کو سبوٹ کرتے اگر وہ اتنے ہی اخلاق کی اچھے ہوتے تو مسلمان ہوتے نمازی ہوتے اللہ کے حکموں کو مانتے جب اللہ کے معاملے میں ان کے لئے کوئی اخلاق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے تو وہ جو اپنی ضرورت کے مطابق وہ کرتے ہیں ہم اس کو اخلاق کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری نظروں کے اندر یہ اخلاق نہیں ہے یہ بھی یوں سمجھ لیتی یہ بھی ان کا کلچر ہے یہ ان کا ایک کلچر ہے جس طرح اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اخلاق نہ ہوں کی یہ کوئی چیز نہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام کتے اور خنزیر سے زیادہ ہے لیکن میں نے بات واضح کر دی کہ کتے اور خنزیر کو تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن کافر کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کرنا ہاں جب وہ جنگی آپ کے مددے مقابل بن کے آئے یا اس کی کوئی شرائط ہیں وہ ضرر کو چاہتا ہو اسلام کو اس صورت کے اندر اس کے لئے قتل ہے بس صورت دیگر عام کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن کتے اور خنزیر کو قتل کرنے کا حکم ہے لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں وہ کتے اور خنزیر سے بھی نیچے ہے اب یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کفر ایک ایسی نحوست ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ آتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتے اور خنزیر سے نیچے ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں جو سب سے زیادہ معتمت چیز ہے وہ کیا ہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ کا لباس آپ کی شکل و صورت آپ کے معاملات یہ سب چیزیں جتنی بھی کمزور ہوں آپ انداللہ مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ لیکن اگر آپ نے اندہ قسم کا لباس پہن رکھا ہے اندہ قسم کا آپ کے پاس گھر ہے اور اندہ قسم کے وسائل اور ذرائع اور دولت ہے ہر چیز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے لیکن اب سوز کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کتے اور خنزیر سے بھی نیچے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آئی اصل ہمارا مقام اور مرتبہ ایمان کے ساتھ ہے کسی بھی قوم کی عزت ایمان کی وجہ سے ہے کسی بھی شخص کی عزت ایمان کی وجہ سے ہے یہ کپڑے یہ تو میرے پھاڑ دیئے جائیں گے جس وقت میں مروں گا ان کپڑوں کے اندر کچھ نہیں ہے ایمان بدن کے اندر ہے کپڑے تو یہیں رہ جائیں گے یہ مال و دولت یہیں پہ رہ جائیں گے یہ گھر اور یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گے اندر تو میرے جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا تو وہ ایمان ہے ایمان اگر ایمان نہیں تو پھر یہ قرآن و جید کی آیت دیکھ لی تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو اس سے بھی بتر قرار دیا اور فرمائے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان نہیں لاتے آگے ان کی مزید اللہ تعالی نے کچھ علامات کا ذکر کیا وہ انشاء اللہ العزیز کل کے درس میں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین